سید ساجد پاشا قادری اور مغرب کی نماز سے پہلے پہلے تک کھانا لینا اور بیوی سے دور رہنے سے مراد بستری سے دور رہنے کا نام یہ روزہ ہے یعنی اپنی خواہشات کو ترک کر دینے کا نام روزہ ہے کھانا بھی نہیں کھا سکتے پانی بھی نہیں پی سکتے اور بیوی کے قریب بھی نہیں چاہ سکتے اس چیز کا نام یہ روزہ ہوتا ہے روزے کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ استعمال کرنا ہے یہ ایسا ہے روزے کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ استعمال کرنا ہے چاہے وہ کالڈٹ ہو یا منزل ہو یا کالا منزل ہو یا کونسا ہو چو کچھ بھی ہو یہ روزے کی حالت میں استعمال کرنا اس کے اوپر فقائق راہ میں مگروح قرار دیا نسو ہے مگروح یعنی اس کو کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ عبد ناپسندیدہ غام اور اس میں قریب ہے کہ بندے کا روزہ ٹوٹ جائے دیریکلی وہ کرنے سے روزہ نہیں پوٹتا پوٹ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں پوٹتا لیکن اس میں ہندیار یہ ہے کہ جب آپ پوٹ پیسٹ کرتے ہیں تو اس کے جو باری باری جو اجزاء ہوتے ہیں پوٹ پیسٹ کے ہو یا منزل ہو وہ اجزاء جو ہے جب آپ کرتے رہتے ہیں تو وہ کبھی کبھار خلق کے نیچے بھی ادھر جاتے ہیں تو جب یہ شک پیدا ہو گیا کہ یہ کرنے سے یہ ہو سکتا ہے تو پھر چاہیے کہ ایسی جیس سے بچا جائے روزے کی حالت میں سرما لگانا کیا سکتا ہے؟ روزے کی حالت میں سرما لگانا بلکل جائز ہے اور حدیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا سکتا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگایا کرتے تھے تو سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا سرما لگانا روزے کی حالت میں آیان سرما لگا سکتا ہے سرما لگا سکتا ہے؟ سرما لگا سکتا ہے؟ سرما لگا سکتا ہے؟ سرما دلاغی اپنے کی حالت میں محوم برک دوں دوسرا کی یقعDavوزے کی بارہ قچے پہتے ہیں اچھے اپنے میں آپ کو حسن کرنا یہ rankingsBarام دلاغی چرانے ہیں تبلغیئےentsی میں بارہ قچے پہتے ہیں استانتے ہیں ۔ اس کے بعد حالت میں ہزوم نہیں کرنا گا جاتا ہے تو عسون کی کر سکتا ہے؟ عبد جی کیا جا سکتا ہے ہسن کرنے میں بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے لیکن بارد بار دین میں دو تین ٹی質 تو دعای قنوت کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے اللہم انہا نستعینکا و نستغفرکا و نتمن بکا و نتبکل علیکا و نسمی علیکا الخیر و نشکرکا و لا نکفرکا و نخلعو و نترب من یفجر اللہم ایاکا نعبدو و لکا نسلم و نسجدو و علیکا نسعا و نحفدو و نرجو رحمتکا و نخشا عذابکا ان عذابکا بالکفار ملحق تو سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دعای قنوت نہیں آتی تو آپ کو چاہیئے کہ دعای قنوت یاد کریں دعای قنوت یاد کرنا ہے معافی نہیں ہے کہ آپ اگر یاد نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں پہلے آپ دعای قنوت کو یاد کریں یاد کرنے کے آپ پہلے کوشش کریں جب تک آپ کو دعای قنوت یاد نہیں ہوتی تب تک آپ ربنا آتینا سکریاں حسنا و فلافو جہاں حسنا و فلافو جہاں پڑھ سکتے ہیں یا سورہ اخلاص کسی کو آتا ہے تو سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں یا وہ بھی نہیں آتا تو فقط اللہم بغفر لی اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی تین مرتبہ آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ جب تک یاد نہ ہو اور تب تک آپ کو یہ کرنا ہے لیکن یاد کرنے کی پوشش کرنا ہے کیونکہ یہی دعا جو ہے کسرت سے جو ہے حدیث مبارکہ میں در جائے اور اسی کو پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے تو تب تک نہیں آتی تب تک ربنا آتینا یہ صور اخلاس کیا اللہ مخفیلی پڑھ سکتے ہیں روزائی تحری کے وقت پہلے دعا ملن کر کھانا چاہیے اور کھانے کے بعد دعا ملن چاہیے نہیں سوال آیا تحریب دعا کا پڑھنا سکتے ہیں افطار کی دعا کا تو پڑھنا ہے اس کے نظر کو چاہیے جیسے کہ آپ دیتے ہیں کہ اناسمنٹ ہوتا ہمارے پاس افطار کی دعا اللہمہ لکا سنت اب یہ کہیں لوگ افطار نہ کر لیں تو یہ ایک اناسمنٹ ہوتی ہے ہمارے پاس تو یہ پڑھنے کے بعد ہم جو ہے افطار کرتے ہیں تو اس کا صحیح اور بہترین اور مسنون طریقہ سنت والا طریقہ جو کثیر ربایتوں سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے افطار کر لیں گے کجور کھائیں گے کچھ بھی کریں اس کے بعد جب آپ پورا مکمل افطار کر لئے تو اٹھنے سے پہلے جیسے ہم دستر خان پر سے اٹھنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں یہ آپ کو پڑھنا ہے اگر آپ اس کے ترجمے سے بھی آپ اندازہ لگائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ہے کہ یہ دعا پہلے میں بات میں پڑھنا ہے وہ کیسے اللہم لکسو تو اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا وَبِكَ آمَن تو اور میں تُس پر ایمان لایا وَعَلَيْكَ تَوَقَّتُ اور میں نے تُس پر بھروسہ کیا وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ اور میں نے تیرے دیئے ہوئے حسد سے افطار کیا اب آپ افطار کرنے سے پہلے کیا بھولیں میں نے افطار کیا تو آپ افطار ہی نہیں کریں اور آپ یہ بھولیں کہ میں نے افطار کیا تو یہ افطار کیا کا مہانا تب سمجھنے آتا ہے جب آپ افطار کر لیں جب آپ یہ دعا پڑھیں ٹھیک ہے تو یہ افطار کی دعا جو ہے یہ افطار کے بعد پڑھی جانے والی ہے افطار سے پہلے نہیں پڑھی جاتی ہے اگر کوئی پڑھ لے تو بھی گناہ نہیں ہے لیکن مسرور جو سنت والا جو طریقہ ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ افطار کے بعد دعا پڑھیں گے پہلے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ افطار کر لیں سنت پڑھ سکتے ہیں سنت پڑھ سکتے ہیں سنت پڑھ سکتے ہیں آپ پیشان صاحب ڈھرے ہوئے ہیں سنت میں بڑے مانگا ہے کماز پڑھے یہ سنت پڑھ سکتے ہیں سنت پڑھے پڑھ سکتے ہیں بہت اچھا ماشاءاللہ آپ سوال کریں کیا نام آپ کا ادبر صاحب بہت اچھا ہے سب یہ فجر کی سنتوں کا معاملہ ہے فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاقید آئی بھی ہیں یہاں تک کہ ہمارے بعض فقاہ نے اس کو واجب کے درجے میں رکھ رہا ہے اسی لیے کہ دیگر اور سنتوں کی اتنی تاقیدنی ہیں زہر ہو مغرب ہو یا عشاء ہو اتنی تاقیدنی ہیں فجر کی سنتوں کی بہت تاقیدنی ہیں وہی اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ فجر کی دو سنتیں تمہارے لیے دنیا اور آفیہ سے بہتر ہیں بلند آواز سے بہتر ہیں بلند آواز سے بہتر ہیں فجر کی دو سنتیں تمہارے لیے دنیا اور آفیہ سے بہتر ہیں مفروم حدیث ہے کہ اگر تم پر غوڑوں سے حملے بھی کیے جائیں اگرچہ میں غلط نہیں ہوں انفراز وہی ذہن میں مہیں کہ اگرچہ تم پر غوڑوں سے حملے کیے جائیں یا تم جنگ کے میدان میں بھی ہو تب بھی تم فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑو تب بھی تم فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑو تو پتہ یہ چلا کہ فجر کی سنتیں یہ بہتر ہیں ان کو آپ جان پوچھ کر نہیں چھوڑ سکتے ان سنتوں کا آپ کو کمپنس ہی ان سنتوں کا پڑھنائی ہے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر امام صاحب نماز میں ہوں جیسے ہی آپ مزید کو آئے امام صاحب رکعت پانگے پر یہ رکعت چھوڑ ہوگے اب آپ کو یہ یقین ہے کہ امام صاحب کے نماز پڑھنے سے پہلے یعنی میں ان کے کسی حکم میں شامل ہو سکتا ہوں قائدے میں تو شامل ہو سکتا ہوں یہ یقین ہو تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ دو رکعت فجر کی سنتیں ضرور ادا کریں اگر امام صاحب دوسری رکعت میں بھی ہیں اور آپ کو یہ یقین ہو کہ ان کی یہ رکعت کمپلیٹ ہونے سے پہلے یا رکعت کمپلیٹ ہو بھی گئی تو میں قائدے میں ان کو پکڑ ڈوں گا تک بھی آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ آپ فجر کی دو رکعت سنتیں ادا کریں لیکن آپ ایسے وقت میں پہنچیں کہ آپ امام صاحب کچھ وقت میں رکوع بھی کرنے والے ہیں اور دوسری رکعت کا وہ رکوع ہے اور آپ کو یہ دوبانوں کہ اگر میں رکعت باندھ روں گا تو امام صاحب کے ساتھ مجھے جماعت میں شامل ہونا نہیں ہو سکتا تو تب آپ کو پڑھنا نہیں ہے لیکن حق تل امکان آپ کو اس کی پابندی کرتے ہوئے اسے پڑھنا ضروری ہوئے فجر کی سنتیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے دنیا و آخرت کی خیر اس کے اندر رکھی گئی ہیں ہاں پڑھنا اس کے بعد پڑھنا سنت میں کرنا ہوں ہاں اس کی قضاء کرنا ہے مکروح اپنات کے علاوہ آپ اس کی قضاء کر سکتے ہیں ہاں تحجد کی نماز پڑھنا ہے اس کی قضاء کرنا ہے آپ بذر کی حساب سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں جی جی اور بھائی کا سوال یہ ہے کہ تحجد کی نماز کم پڑھنا ہے ہشان کے بعد پڑھنا ہے کم پڑھنا ہے تو یہ سوال بہت سارے لوگوں پر رہت ہے یہ تحجد کی نماز کا وقت وہ یہ سمجھتے ہیں بارہ بجے کے بعد تحجد کی نماز کم پڑھنا ہے آپ کے پاس آپ فرغ دے آنگا ایک سوshore س ہے سو گئے ساڑھے نو بجے آپ سو گئے ساڑھے نو بجے آپ سو گئے کونے دس کو چھوٹھے آپ پندرہ منٹ کے بار پندرہ منٹ کے بار جیسے آپ کونے دس کو اٹھے آپ جیسے آپ اٹھے وہی آپ کے لیے تحجید کا وقت مطلب کیا مطلب یہ کہ تحجید کی نماز کے لیے سونا شرد ہے چاہے وہ سونا پانچ منٹ کا ہو یا دس منٹ کا ہو یا پندرہ منٹ کا ہو یا ایک گھنٹے کا ہو مطلب سونا بارہ بجے کے بعد گیارہ بجے کے بعد یا رات کے دو بجے کے بعد تحجید کا وقت نہیں ہے بس یہ لوگوں کی خرچ وہنی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کیا سا ہے آپ عشان کی نماز پڑھ کے اگر آپ سو گئے دس منٹرہ منٹ کے اگر آپ سو گئے اٹھے آپ آپ تحجید پڑھ سکتے ہیں اس لوگوں کو بغیر سوہ کی تحجید پڑھ رہے ہیں نہیں بغیر سوہ کی تحجید نیند کا ہونا ضروری ہے نیند کا ہونا ضروری ہے مڑی آپ کو بتا دیا چاہے وہ نیند مارس منٹ کے ہو دس منٹ سے ہو یا کتنے دیر کی بھی ہو تحجید کی کم سے کم دو رکتیں بتا ہی گئی ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بارہ رکت ہیں بارہ رکت آپ تحجید پڑھیں روزے کے حالت میں کٹنگ بھی کر سکتے ہیں روزے کے حالت میں کٹنگ بھی کر سکتے ہیں بال بھی نکال سکتے ہیں موجھ بھی کم کر سکتے ہیں اور کیا ہے مثلا؟ ناکن بھی تراش سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں یاد رکھیں سب سے پہلے ہی بات سمجھ رہی کی ہے یہاں سے یا یہاں سے یا یہاں سے اگر کوئی چیز باہر کی اندر جاتی ہے تب روزہ دو اصلہ یہ ہے کہ جیسے کہ کان میں دوائی ڈالی گئی کچھ ہمارے فقاہ فرماتے ہیں کہ کان کا جو ڈریکٹ کنیکشن ہے وہ یہاں ڈالیں اس کا اصل یہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے ناک میں ڈوا ڈالیں وہ ڈوا جب جا کے حلق میں یہاں پر اصل محسوس ہوا آپ کا آپ فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ہے کیونکہ مزہ آپ کو یہاں پر اس کا محسوس ہوا تو ناکن ہو، بال ہو، سرما ہو، عطر ہو یا دیگر جو بھی چیزیں ان کے لگانے سے یا یہ کرنے سے روزہ نہیں ہوتا قضاء کا مطلب کیا ہے؟ قضاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد وہ ایک روزہ رکھنا رمضان کے بعد وہ ایک روزہ رکھنا اور قضاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد وہ سلسل ساٹ روزے رکھنا اچھا وہ ساٹ میں بھی کمانی ہے کہ اگر ایک روزہ چھوڑے پھر ساٹ رکھنا ہی تھا؟ کتنے رکھنا؟ پھر ساٹ رکھنا پھر آئیت چھوڑ پھر ساٹ رکھنا اگر کسی کے اندر صاحب اکنی طاقت نہیں ہے وہ بندہ کیا کرے گا تو وہ جو ہے غلام آزاد کرے گا کیا کرے گا غلام آزاد کرے گا اب غلام ہے نہیں ہے غلام نہیں کرتا اب پھر اگر غلام مینے تو اب کیا کریں ساٹھ مسکینوں کو دو ٹائم کا پیٹ بھر کے کھانا چلائے گا ساڑ دین تک ساڑ دین تک ساڑ دین تک دو ٹائم کا آپ کچھ لوگا سلچ رہوں گے ساڑ یہ بہت لپڑا نمبا چوڑا لپڑا دکھر ہوئی ہے صرف سیدھا سیدھا کوئی ہے رکلینجی روزہ کیا ہو نیوازہ ایک دکھر ہمیں دو ٹائم ٹائم کٹ ٹائم بھر کے کھانا چلانا وہ ایک روزہ کا کفارہ ہوا صرف ایک روزہ یہ بہت آسان سمجھ کر بیٹے ہوئے ہیں تو ہر روزے کی قضا نہیں ہے بلکہ بعض روزے کے کفارہ یعنی وہ ٹوٹنے پر قضا ہے اور یہ ٹوٹنے پر کفار ہے اس کی کافی بڑی ڈیٹیل ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا نہ کہ اتنا وقت بھی درکار ہے تو یہ قضا کا معنی آپ سماک کر لیے اور شفائے کا معنی بھی آپ سماک کر لیے اب اس کے علاوہ کسے توڑتا ہے کسے نہیں توڑتا اس کے اوپر یوٹیوب میں ویڈیوز موجود ہیں الحمدللہ آج کی یہ نشست بڑی کامیاب رہی اور آپ لوگوں کی سوالات چھتیوں کی شکل میں ہمارے پاس ملے اور تمام سوالات کے جوابات آپ نے الحمدللہ حاصل کیے اگر میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں اگر کوئی خطہ لقص شورتی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے نرکزر فرمائے اور ماہ حمزان بارک کی تمام رحمتیں برکتیں نعمتیں اور سعادتیں ہمیں نصیب فرمائیں با آخر دعوان الحمدللہ کو بلا ہوئی السلام علیکم وآلہ وسلم